السلام علیکم کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سموسے کی ایک زبردستی رسپی شیئر کروں گی جو آپ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اس کا ڈوب بھی اور اس کی فولڈنگ بھی سکھاؤں گی تو چلیے رسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باو لے لیا ہے اور اس میں میں نے یہ میدہ لے لیا ہے تقریباً میں نے ایک کپ لے لیا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون نہ مک جائے گا ٹو ٹی سپون اس میں اویل ڈالنا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیا ہے ون فور ٹی سپون اور اب اس کو مکس کریں گے اب ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ اس کا ڈوب تیار ہو جائے ڈو تیار کرنے کے بعد اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کیلئے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے تو ڈو کو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد میں نے پھر اٹھا لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا مہدر ڈسٹ کر لیا اور اب میں اس کو اچھے سے پھیلوں گی ہاتھ کی مدد سے میں اس کو ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں کیونکہ دوسرے ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا ہوا یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں ابھی میرے پاس ٹینڈ نہیں ہے تو اس لیے میں ہاتھ کی مدد سے ایک سے ویڈیو بناتی ہوں اور دوسرے سے میں اپنا جو کامیں وہ کرتی ہوں تو اس کو اچھے سے کر لینا ہے اس طرح سے اور اب میں نے اس کو تھوڑا سا لمبا لمبا کر لینا ہے اور پھر اس کے جو پیڑے ہیں وہ کٹ لینا ہے اس طرح سے اس کو کر لینا ہے پھر اپنے حساب سے چھوٹے بڑے جتے بھی پیڑے بنا چاہتے ہیں کٹ سکتے ہیں تو یہ تقریبا میں نے اس سے چھے پیڑے بنا لیے ہیں سموں سے میں ڈیفرنٹ قسم ہوتے ہیں تو کچھ چوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو دونوں بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے ایک پیڑا لیے لینا ہے اور اس کو اس طرح سے بیلن کی مدد سے جس طرح ہم روٹی کو بیلتے ہیں اسی طرح سے بیل لینا ہے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے اور پھر اس کے جو سائٹ سے وہ کٹ لیں گے ہم سکوئر شیپ اس کو دے دیں گے سکوئر شیپ دینے کے بعد میں اس کو تین حصوں میں کٹوں گی اس کے تین حصے ایکویل ایکویل کر لوں گی اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب جو بڑا سموسہ ہے اس کے لیے جو ہمارا جو ہی روٹی ہوتی ہے اس کو کٹنا بتاؤں گی تو اس کے لیے بھی اسی طرح سے سیم روٹی بیل لینی ہے اور اس کو بیچ میں سے کٹ لینا ہے اس کو سکوئر شیپ کسی شیپ میں کٹ لانا نہیں ہے بس جس طرح روٹی بنتی ہے اسی طرح سے بیچ میں کٹ لینا ہے اور اس کا ایک کورنر دوسرے پہ اور دوسرا کورنر ادھرین پہ لے آنا ہے اس طرح سے اور اب جو ہے یہ بن گیا ہے تو اب چوٹا والے بنانے سے کہوں گی اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور پھر اس کا دوسرا اینڈ وہاں پہ لے جانا ہے اور پھر اس کی جو انسائیڈ یہاں پہ جو بھی اپنے ڈالنا ہے کیمہ یا آلو جو بھی ڈالنا ہے یہاں پہ ڈالنا ہے تو اب ہم اس کی انر ہوپ تیار کریں گے یہ میں نے آلو لے لیا ہے بوئل کر لیا ہے یہ کچھ دھنیاں لے لیا ہے اور یہ ایک تھوڑا سا ملچ بھی کار دیا ہے اور مٹر بھی ڈال دیا ہے جو فروزن ہوتے ہیں وہ میں نے لے لیا ہے تو اب اس کو چیسے مکس کریں گے اور اس کے بعد اب میں اس میں مسائلے ڈالوں گی سب سے پہلے نمک ڈالوں گی چلی پاورڈر ڈالوں گی گرم مسالہ کیومن پاورڈر یہ سارے چیزیں ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ساموسے کی فیلنگ کریں گے تو یہ جو پہلے والے میں نے فولٹ کیا تھا اس کے انسائٹ کو فولٹ وہ کرنا ہے تو آپ اس کے جو سائٹس ہوتے ہیں اس پہ یا اوئل لگا لے یا پھر آپ میدے میں پانی ڈال کر وہ سائٹ پہ لگا دے تو یہ اچھے سے چپک جائے گا اسی طرح سے یہ میں نے فل کر لیے ہیں اس کے انسائٹ پہ میں نے جو ہی وہ ڈال لی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے اس کو ڈال لینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے رکھنا آئے اور پھر اس کو واپس سے بھن کر لینا ہے اسی طرح سے اس کو بھن کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب چھوٹے کے بھی فلنگ کریں گے تو اس کے بھی یہاں پہ ہم نے اپنا جو آلو کا سٹف بنایا تھا وہ ڈالیں گے اسی طرح سے ہاتھ میں آپ رکھ لے اور اس کی فلنگ کر لے اور پھر اس کو اس طرح سے فولڈ کر لے اس کے جو انڈ سے وہ کور کر لے تاکہ یہ سارے چیزیں نکلیں نا اسی طرح اس کے فلنگ کر لیں گے اور اس طرح سے فولڈ کر لیں گے یہ دوسرا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے فولڈ کریں گے پھر اس کا دوسرا سائٹ وہاں پہ لائیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم آلو ڈالیں گے یا آپ کیمہ یا کچھ بھی آپ کو چنہ جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کا اس سائٹ پہ لائیں گے اور پھر دوسرے سائٹ کو فولڈ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہمارے سموسہ بن گیا ہے اور اب میں آپ کو ایک دوسرا سنیک بنانا سکھاؤں گی تو یہ میں نے سب سے پہلے ایک کروٹی بیل لی ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے جس طرح ہم رول پہ سائٹ پہ ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے اس پہ رکھ دیئے ہیں اور اس کو فولڈ کر لینا ہے کور کر لینا ہے سب کو اور اب جو ہے اپنے چوری اٹھا لینی ہے اور اس پہ اس طرح سے لمبا لمبا کٹ لگا لینا ہے اس طرح سے سارے کے سارے پہ ہم نے کٹ لگا لینے ہے اور یہ ایک جو ہے اس طرح سے کلہ چھوڑ دینا ہے تو اب اس کو فولڈ کریں گے اس کو اس طرح سے چرچے سے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اس کا اس طرح سے سرکل شیپ دے دینا ہے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کا جو یہ سائٹ ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اس سے اس کو لوگ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اب تیار ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو فرائے کروں گی سموسے فرلڈنگ کی میں نے ایک اور ریسپی بھی شیئر کی ہے اس کا لنک میں نیچے ریسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی تو اب میں اوائل لوں گی اور اس میں یہ ساری چیزیں فرائے کروں گی اب چاہے تو آپ اس کو فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا میں اس طرح سے تھوڑے سے اوائل میں اس کو فرائے کرتی ہوں آپ زیادہ اوائل میں بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو دوسرے سائٹ پر پائلٹ لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سنیکس ہیں سموسے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسی طرح سے ویڈیو دیکھنے کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ریڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ